ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ شکریہ آپ میرے چینل پہ آئے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی شکریہ خدا انتا میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور آج میں آپ کو ریسپی دینے لگی ہوں بیسی گھی کی اور ملائی سے نکلنے والا جو گھی نہیں ہوتا اس کی تو یہ دیکھیں یہ میں نے نہ جمع کی ہوئی یہ ملائی یہ گھر کے دودھ کی ہے جو بزار سے ملاتے ہیں تو یہ دیکھیں تو اب میں اسے کڑائی میں ڈالنے لگی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے گھی نکالتے ہیں تو کرتے ہیں خدا کے نام سے شروع آئے پھر جی یہ دیکھیں میں نے کڑائی لی ہے تو اب دیکھیں میں نے نہ یہ کڑائی میں ڈال دی ہے تو اب اسے نہ آپ نے ہلکیاں آج پہ رکھنا اور چمچ سے ہلاتے رہنا نیچے نہ لگنے پائے تو اس میں کچھ نہیں ڈالنا پانی بغیرہ کچھ نہیں جب یہ ملائی اور دودھ کا پانی سوچے گا نا اس میں تو پھر اس میں نا اوپر گیا آجے گا تو پھر میں نکال یہ دکھاؤں گی آپ کو اور ہلکیاں آج پہ رکھنا ہے تو چمچ مارنا بھولنا نہیں آپ نے چمچ مارتے ہی رہنا اس میں تو ہلکیاں آج پہ رکھنا ہے تو یہ گھر گئے تو آپ آسانی سے ایسے کر سکتے ہیں آپ نکال سکتے ہیں گی دیسی گی آپ جیسے سردیاں آگئیں ہیں آپ گھر میں ساگ بنائیں تو اس کے ساتھ بچوں کو پراتھے بھی کھڑا سکتے ہیں ساگ پتڑکہ بھی لگا سکتے ہیں دیسی گی میں تو یہ آسانی سے بہت آسانی سے نکلتا ہے یہ گیا سے کچھ نہیں ڈالنا صرف پر رکھ دیں آپ تو آسانی سے آپ گھی نکال سکتے ہیں گھر کے دودھ کا جو ملائی جمع ہوتی ہے نا اس کی تو آپ کئی گھروں میں نہیں کھاتے ملائی اور ہمارے گھر میں دودھ آتا نا تو میں اوپر دودھ سے نکال لیتی ہوں چائے بغیرہ پھر میمیم ڈالتے میرے بچے بھی نہیں کھاتے ملائی بغیرہ تو ہم نا اوپر سے ملائی نکال لیتے ہیں تو رکھ دیتی ہوں میں فریزر میں تو پھر میں جمع کرتی رہتی ہوں تو جب وہ کافی ہو جاتی ہے پھر میں اس کا کی نکال لیتی ہوں دیسی یہ خالص کی ہے یہ کریم کریم وغیرہ بزار سے کچھ نہیں ہے یہ اچھا دودھ ہے جہاں سے ہم لاتے ہیں دودھ اچھا ہے اس کے اوپر بڑی موٹی ملائی آتی ہے تو آ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو کتنی اچھی اور گاڑا یہ گاڑی یہ دیکھ لو ملائی تو یہ جمع ہوئی تھی میں نے ایک دن بائی نکال کے رکھی نیچے فریزر میں تو ملڈ ہو گئی تو اب میں نے نا آج آپ کو رس یہ دینے لگی ہوں دیشگی کی کہ کیسے بناتے ہیں تو اب میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو میں دکھاتی جاؤں گی کہ کیسے نکالتے ہیں گی تو ابھی پھر یہ جب ایک آب آل آئے گا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایسی شکل ہو جائے گی اس کی ملائی کی ابھی یہ سکے گا نا سارا پانی تو پھر اس پہ کی آنا شروع ہوگا ابھی یہ پک رہی ہے آدھا سکے تھوڑا سا رہتے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ایسی آپ نے چمچ نا نیچے نہیں لگنے دینا تو آپ نے ایسی چمچ مارتے رہے ہمارتے رہے ہیں جی اب دیکھیں سکر ہے پانی جی اب دیکھیں یہ کھڑا ہونا شروع ہوگا اب اس پہ کی آنا شروع ہوگا دیکھیں آپ کی آنا شروع ہوگا اب تھوڑا سار پکے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب بھی آئے گا اب دیکھیں گی آنا شروع ہوگیا جیسے جیسے یہ اس کا پانی سکتا جائے گا اسے اسے اوپر گی آتا جائے گا یہ دیکھیں آرہا نا گی اوپر یہ سارا اب دیکھیں گی آنا شروع ہوگیا اوپر دیکھیں تو یہ یہ فلیم آپ نے اچھا گاڑ لینا تو پکانا یہ دیکھیں گی آنا شروع ہوگا یہ دیکھیں اب گی آگیا آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیسے آپ نے اسے نکالنا ہے آپ نے ایسا ایک برتل ہے نا سٹیل کا اور ایک چھاننا نہیں ہے یہ دیکھیں اس سے آپ نے نا یہ چھاننا آپ نے اسے ایسے ایسے یہ آپ چینی ڈال کے کھا بھی سکتے ہیں حلوہ بھی بنا سکتے ہیں اس کا یہ جو ملائکہ ہے جب دیکھیں آپ دوبارہ اس میں سکتے ہیں یہ رکھیں گے آپ نے ایسی نکالنا ہے ملائی گھر پہ رکھ کے تو ضائع نہیں کرنی آپ نے آپ یہ گھر پہ میتھی آلو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھا بنا سکتے ہیں بڑے مزیدار یہ جب آپ پراتھا وغیرہ بناتے ہیں تو بڑا ہی مزا آتا ہے کھانے میں دیسی گی کا لیکن جو گھر کا نکلا ہوا گی تو گھر پہ آپ ملائی جمع کے کٹھی کر کے تو آپ ایسے یہ دیکھیں جیسے میں نے نکالا ہے آپ نکال سکتی ہیں تو جی آپ مجھے لائک اور سسکرائب لازمی کرنا اور نیچ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا فیس